اگر آپ کہتے ہیں کہ میں پردہ کر کے آؤں گی تو آپ مجھے اپنی پارٹی میں شامل کرو گے سوری تو اسے میں اگر اپنے اللہ کے سامنے جس طرح عاجر ہوتی ہوں یا جس طرح بیٹھیں ہی ہوں اگر آپ کے سپیشل آپ کے پارٹی کے خاطر میں اپنے آپ کو ہجاب کیجاب کر کے آپ کے سامنے بیٹھوں گے سوری اس طرح نہیں ہو سکتا دو دی چکی ہوں ان کو دو دفعہ دے چکی ہوں ہمجی ان کی پارٹی کو میں دو دفعہ ووٹ دے چکی ہوں ان کے بچے آئے ہیں جب ان کو گولی لے گئے کوئی ان کے بچے بچے نہیں آئے یقین جانی جتنے بھی تھے وہ سارے پرانی تصویری لوگ اپلوڈ کرے تھے آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی نہیں لوگوں نے جتنی پرانی تصویری تھے وہ ملتب لگا لگا کے کارٹ کارٹ کے ایک دوسرے کے ساتھ وہ لگاتے رہے ہیں پٹی آئی میں کوئی انٹرسٹ ہے نہ مجھے نون لیگ میں کوئی انٹرسٹ ہے کیونکہ ان سب کو ہم آزمار چکے ہیں یہ لوگ سب بھاگ چکے ہیں اب رہی بات اسلام کی اسلام آئے تو زیادہ بہتر ہے میں فرسٹ پر فال یہ دعا کرتی ہوں کہ ٹی ایل پی میں جو بیٹھے ہیں کچھ اس طرح کے لوگ جن کی بہت چھوٹی سوچ ہے جو کہتے کہ عورتیں آگے نہیں آسکتی ٹی ایل پی میں تو خاص عورتیں نہیں آسکتی پہلے اللہ ان کو اکلو شہور دے کہ اگر وہ چاہتے کہ ان کی جماعت سیاسی جماعت بنے تو ان کو کرنا پڑے گا ان کو یوت کو اور گرلز کو آگے لانا پڑے گا ٹی ایل پی پر کئی بار بین لگ چکے ہیں پھر بھی آپ اس جماعت کو کیوں پسند کرتے ہیں اصل میں باقی ساری جماعتوں کو ہم لوگ دیکھ چکے ہیں بچپن سے لوگ دیکھتے آ رہے پہلے پیپلز پارٹی کا تھا اس کے بعد جو ہے پھر نونی کو دیکھتے رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی بات ان کی تو کافی ساری باتیں مجھے آج کل بری لگ رہی ہیں کیونکہ میں اپنا ووٹ دے چکی ہوں دو دفعہ دے چکی ہوں آپ کو پتہ ہوگا کچھ دنوں پہلے انہوں نے ملکہ سوشل میڈیا پر چلا رہے تھے کہ ان کے بچے آئے ہیں جب ان کو گولی لگی ہے کوئی ان کے بچے بچے نہیں آئے تھے یقین جانی جتنے بھی تھے وہ سارے پرانی تصویلی لوگ اپلوڈ کرے تھے ملکہ بران خان کے بچے یہاں پر نہیں آئے آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی لوگوں نے جتنی پرانی تصویلی تھے وہ ملکہ لگا لگا کے کارٹ کارٹ کے ایک دوسرے کے ساتھ وہ لگاتے رہے ہیں کسی نے بھی وہ ویڈیو نہیں دکھائی کہ وہ عمران خان کے بچے آئے ہیں ملکہ جو ملے ہیں اب باپ کو گولی لگی ہے ایک بھی نہیں تین سن گولی لگی ہے اور بچے آنی سکتے اپنے پرائیوٹ جیڈ میں بھی نہیں آ سکتے ملکہ لوگ وہاں پہ کمپیر کر رہے تھے کہ حسن نواز اور حسین نواز نہیں آتے ان کے والد یا والدہ بمار ہوتی ہیں تو عمران خان دیکھیں ان کے بچے باہر سے آگئے ان کی عادت کرنے وہ سب فیک تھا اصل میں بہت کچھ چیزیں ہیں ملکہ میں اگر نون لیگ کی بات کروں گی ملکہ میں پٹی آئی کے خلاف بات کروں گی نون لیگ وہ کریں گے پٹوارن ہیں وہ کہیں گے پٹی آئی والے اور ان کی بات کروں گی تو وہ کہیں گے یوت کیے نہ مجھے پٹی آئی میں کوئی انٹرسٹ ہے نہ مجھے نون لیگ میں کوئی انٹرسٹ ہے کیونکہ ان سب کو ہم آزمات چکے ہیں یہ لوگ سب بھاگ چکے ہیں اب رہی بات اسلام کی اسلام آئے تو زیادہ بہتر ہے اسلام سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ جماعت آئی کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم اپنے بچوں کو بھی سارا کچھ سکھا رہے اور باپ پردہ رہے زیادہ بہتر ہے نہیں تو اس سے اچھا ہم لوگ پھر انگلینڈ بھی پیدا ہوتے جتنی ہفہ ہاشی ہو جا رہے جو کچھ پہل رہنا اس سے اچھا اسلام آئے زیادہ بہتر ہے میرا ایک کوسٹن ہے کہ عورتوں کا جو ووٹ ہوتا ہے وہ بڑا معنی رکھتا ہے اور نیکسٹ الیکشن بھی آ رہا ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ ملک بچاؤ تو اگر آپ کو ٹی ایل پی کی طرف سے گلز یوٹھ ونگ کی طرف بلائی جاتا ہے ان کے ٹی ایل پی میں جو بیٹھے ہیں کچھ اس طرح کے لوگ جن کی بہت چھوٹی سوچ ہے جو کہتے کہ عورتیں آگے نہیں آسکتی ٹی ایل پی میں تو خاصور پر نہیں آسکتی پہلے اللہ ان کو اکلو شہور دے کہ وہ اگر وہ چاہتے کہ ان کی جماعت سیاسی جماعت بنے تو ان کو کرنا پڑے گا ان کو یوٹھ کو اور گلز کو آگے لانا پڑے گا اگر آپ کہتے کہ میں پردہ کر کے آؤں گی تو آپ مجھے اپنی پارٹی میں شامل کرو گے سوری تو اسے میں اگر اپنے اللہ کے سامنے جس طرح آزر ہوتی ہوں یا جس طرح بیٹھی ہی ہوں اگر آپ کے پارٹی کے خاطر میں اپنے آپ کو ہجاب ہجاب کر کے آپ کے سامنے بیٹھوں کی سوری اس طرح نہیں ہو سکتا آپ کے اوپر پردہ لازم ہے آپ کے اوپر کھلے کپڑے پیرنا لازم ہے آپ وہ کر کے جا سکتے ہو کسی بھی طریقے سے اگر وہ کرتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ان کے پارٹی میں شامل ہونے کے لئے یا اسلام کے لئے کام کرنے میں میں تو صد بسم اللہ خوشی سے کروں گی سارا کام اسلام کے لئے